السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زینہ سے بچئے پارٹ نمبر 32 ایک روایت میں ہے کہ حجت الویدہ میں عرفات سے واپسی کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کو اپنے ساس اپنی سواری پر بٹھا لیا حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خوبصورت شخص تھے راستے میں قبلِ خشم کی ایک خوبصورت عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگی تو حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس عورت کو دیکھنے لگے یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ دوسری طرف گھما دیا اور رشاد فرمایا کہ میں نے ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت کو دیکھا پس میں ان دونوں پر شیطان کا اثر پڑھنے سے مطمئن نہیں ہوں اسی لئے نظر ہٹائی گئی یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چونتیس تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بتائی آج کل تو صاحب ایک سار جمع ہوتے ہیں اور کہہ دے کہ تو تم میری بہن ہے کہ میرا میرا دل تو بہت صاف ہے بالکل میرا دل تو گندہ نہیں ہے اور لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ میرا دل تو گندہ نہیں ہے یہ باتیں صرف چھوڑ دو یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کا دل یہ کہ میرا دل صاف ہے سمجھ لے کہ اس کا دل ہی گندہ ہے یہ نشانی ہے تو اگر یہ کہیں کہ میرے تو بلکل پاک صاحب ہوں سمجھو کہ سب سے بڑا گندہ بھی ہے اس لیے ان چیزوں سے حفاظت کیجئے جوان لڑکیوں کے ساتھ نہ بیٹھئے جوان لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھئے عورتوں کے ساتھ بیٹھنا ہی گنا ہے تنہائی کے اندر جناہ محرم عورتیں ہیں اور جو محرم عورتیں ہیں ان میں بھی نظر احتیاط چلالنی چاہیے یہ گھر میں نظر نیچے کرنے کو کہا گیا ہے اس کے مستقل تفسیر ہے یہ ان کے گھر میں ہاؤ تو بھی نظر نیچے رکھو خانہ خانہ نظر امت دوڑاؤ بچیوں کے اوپر بیٹیوں کے اوپر پوچیوں کے اوپر بھٹیجیوں کے اوپر یہ مستقل مضمون ہے جو اپنے وقت پر انشاءاللہ بیان کروں گا اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناس روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے پڑھئے میرے ساتھ اللہم جعلنی من اللذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساؤ استغفروا فیر سے پڑھ لیجئے اللہم جعلنی من اللذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساؤ استغفروا ترجمہ پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ تو مجھے تیرے ان اچھے بندوں میں سامل فرما کہ جب نیکی کرے تو انہیں خوشی ہو اور جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بیس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کا نور ہے حضور کے موں کا نور ہے اسے پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کے لئے دعا قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین